ہر زلے کے اندر ہمارے بندوں کو لئیہ میں ہمارے اٹھارہ بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں جھانگ میں ہمارے بندوں پہ ایف آئرز دی گئی ہیں لاہور میں ہمارے بندوں پہ ایف آئرز دی گئی ہیں ڈی جی خان میں رہیم یار خان میں پورے پنجاب کے ہر زلے کے اندر ہمارے سیکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹالٹی کا ایک بہودہ قسم کا ڈسپلے کر رہے ہیں میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمی نون کی یہ ہمیشہ رہے گی یہ یہاں سے جائیں گے نہیں اگر آپ افسران ہے تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دے ہیں یہ تو چلے جائیں گے آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں انٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں آپ ڈیپٹی کمیسٹر آفیسز میں کام کرتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام یہ حکومتیں چلی جائیں گی آپ کیا مو دکھائیں گے اس عوام کیا مو دکھائیں گے اپنے بچوں کو کیا کیا بےہودنیاں آپ کر رہے ہیں ہمارے امین ایمیر سلطان صاحب کو اٹک کیا گیا اس کے بعد ان کو ریلیس کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا وہ یہاں پہ ہیں اس کے بعد موظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو دو دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں اس کے بعد انہیں انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے نیا غوث ہمارے ایک ایمین اے ہے بالپور سے ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا ان پہ انٹی کرپشن نے ایف آئی آر دے دیا میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا مجھ پہ میرے بھائیوں پہ میری والدہ پہ دس سال پرانی کوئی زمین ہے اس وقت کے پٹواری اور تحصیل دار بھی آلموس ریٹائر ہو گئے ہیں اب یہ جب سے ایک تالیس والا معاملہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد جناب وہ انٹی کرپشن بھی جا گئی اور انہیں دس سال پرانی زمین کا کیس یاد آگیا چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان پہ دو ایف آئی آرز اور ہو گئی یہاں پہ بلال اجاز صاحب بیٹھے ہیں آج تک واپس نہیں جا سکے نو مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے ہلکے میں نہیں جا سکے آجی انتیار صاحب آپ دیکھیں وہاں پہ گجنہ والا میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے ملاقات کی اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے کوئی راک ایجنٹ ہے وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے آپ نے ایک جھوٹا بگس پرچہ ابیوز آف آثورٹی کا اور ابیوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا جو آپ کو بھی اکتالیس کے بعد یاد آیا ہے ہمارے مستیخیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں وہ روپ پوچھ ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں ہم اس بات پہران ہیں کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹیڈ کورٹس ہیں اپنے ان زلوں اور ڈیویجنز کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیز لینی ہے وہ وہاں بھی نہیں جا سکرے ایم این نے اس کو اپنے زلے کی انٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیز لینی پڑ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈک کر لیا گیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کی شریعت ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس سلسلے کو فوری روکا جائے اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے حسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی تقسیم تباہی یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپریمیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے سسٹم آپ چلا نہیں سکے ایکانومی آپ نے تباہ کر دی سیکورٹی سیٹویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات ہمارے کیمنے ہیں ہمارے ویس ریجن کے رائے حسن نواز صاحب وہ فورٹی ون میں نہیں ہے وہ ترٹی نائن میں ہے ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑے نال ملنا جو ملاقات کرنا انہیں کہا ملاقات کرنا ہوں گے مگر اسی خبران شبنا لسٹا نہیں پڑھ دے کہ جی کی ہویا جی انہیں کہے میں تو انتالیاں اچھ ہیں اکتالیاں اچھ نہیں ہیں تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے اوہو غلطی ہوگی موجہ کرو تسی چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کرنا ہے سو انتالیاں لینے موجہ نے دیکھ اکتالیاں نواز سے عذاب ہے یہ اس ملک کی تقسیم ہے پہلے ہم پہلے ہم پینتالیس اور سنتالیس والے رولے میں پڑھے رہے ہیں ادھا فیصلہ علی کیتا نہیں کسے نے اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ انتالیس اور اکتالیس والا معاملہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایم اینے ہر ورکر رہو فزن سے لے کے آفیس کے ایک ایک ایمپلائی تک ایک ایک ایم اینے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائیت کے لیے آخری حد تک جائیں گے خون کے آخری کترے تک کھڑے رہیں گے اور جس لاعمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اصد قیصر صاحب نے کیا ہے ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی پروڈیکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے سپیکر کے پاس اب جو آگلے اجلاس آ رہا ہے کہ آج انتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے یسین ہیں جو میمبر قومی اسمبلی سبائی اسمبلی ہوں گے انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے اور ہمیں امید ہے آپ کے میڈیا بھی ایک دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہمارے جو مقامی قائدین ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے میڈیا کے ایک سیکشن کی وجہ سے اور ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی کی طرف سے میں آپ کو واضح بتا دوں کل پنجاب کے جمعہ والے دن پنجاب کے ہر زلے ہر تحصیل ہر شہر کے سینٹر میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پورے سرحد کے ہر زلے ہر تحصیل میں سندھ کے بلوچستان کے پنجاب کل میں ہر صدر سے ہر ایمین ایم پی سے میری بات ہوئی ہے ہر زلے کے اندر ہمارے بندوں کو لئیہ میں ہمارے اٹھارہ بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں جھنگ میں ہمارے بندوں پر افیارز دی گئی ہیں لاہور میں ہمارے بندوں پر افیارز دی گئی ہیں ڈی جی خان میں رہیم یار خان میں پورے پنجاب کے ہر زلے کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا ہے جو لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں نا جی کہ یہ اجازتوں کے انتظار میں اجازت کے بغیر this is nonsense ہمارا حق ہے ہمارا right ہے صرف دفعہ 144 کی ایک ایف آئی آر سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا اور آپ فٹیجز دیکھیں جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی پاکستان کے ہر قسمے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی بروٹیلٹی کے باوجود نکلی مارکوٹائی کے باوجود نکلی اگر کہیں سو نکل سکے تو سو نکلے اگر کہیں پانچ سو نکلے تو پانچ سو نکلے اجازت کی بات نہیں ہے ہم قانون کا اعترام کرنے والے لوگ ہیں جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے عدالت کا اعترام ضروری ہے ہم وہاں ایک نئی کانٹروورسی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر پورے پاکستان میں اعتراج ہوا ہے پرچے برداشت کی ہیں گرفتاریاں برداشت کی ہیں مگر اجازت والے رولے میں نہیں پڑے